اسلام علیکم ویورز الکائرہ چینل پر آج ایک بار پیر خوش آمدید معروف افسائیڈ امارات کلکس کے مطابق متحدہ رب امارات کے ایک اہم باخبر ذریعے نے شہزادوں کی درمیان طاقت کے جنگ شدت اختیار کر جانے کی اطلاع دی ہے اس باخبر ذریعے نے بتایا کہ متحدہ رب امارات کی موجودہ حکمران محمد بن زائد اور ان کے بائے تہنون بن زائد کی درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں جس کی بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی ٹیم تبدیل کر دی ہے ان کی نئی سیکیورٹی ٹیم فرانس کی سیکیورٹی کمپنی سیکوپیکس نے فراہم کی ہے موصولہ ریپورٹ کی مطابق یہ نئی سیکیورٹی ٹیم متحدہ رب امارات کے حکمران محمد بن زائد کی ساتھ رہی گی اور ان کی تمام اندرون ملک اور بیرون ملک دوروں میں بھی ان کی ہمراہی کرے گی تہنون بن زائد کی پاس قومی سلامتی کی مشیر کا احدہ ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس اقدام کا مقصد اپنے بائی تہنون بن زائد سے وابیستہ گارڈ سے دوری اختیار کرنا ہے فرانس کی سیکیورٹی کمپنی سیکوپیکس ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے جس کی تربیہ تیافتہ افراد اہم بین الاقوامی شخصیات کی حفاظت پر معمور کی جاتے ہیں اسی طرح یہ کمپنی ایک بڑی فوج کی بھی مالک ہے جس میں شامل افراد لیبیا، عراق کی علاقے کردستان، سومالیا اور افریقہ کی جنگوں میں بھی شامل رہے ہیں اس کمپنی کا بانی فرانس کے انٹیلیجنس ادارے کا سابق سربراہ پیر مرزالی ہے یہ شخص اصل میں یہودی ہے اور اس پر عراق میں ٹارگٹ کلنگ سمیت کئی مجرمانہ اقدامات میں ملوث ہونے کے الزام لگایا جاتا ہے سیکوپیکس کمپنی کا شکار دنیا کی خطرناک ترین سیکیورٹی کمپنیوں میں ہوتا ہے اس کمپنی کی پاس جنگلی ہیلیکاپٹرز، میزائل اور دیگر فوجی سازو سامان سمیت جدید ترین اسلحہ موجود ہے جبکہ جاسوسی آلات سے بھی لیس ہیں اس طرح کمپنی میں شامل فورسز کو جدید ترین فوجی ٹریننگ مہیا کی جاتی ہے جس میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے دوسری طرف بعض ایسی ریپورٹس بھی موصول ہوئی ہے جن سے متحدہ رب امارات کے قومی سلامتی کی مشیر تہنون بن زائد اور فرمان رو محمد بن زائد کے بیٹے خالد بن محمد بن زائد کے درمیان بھی طاقت کرساکشی ظاہر ہوتی ہے طاقت کی اس رساکشی نے حکمران خاندان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے موصول ریپورٹس کے مطابق خالد بن محمد بن زائد اور ان کی چچا تہنون بن زائد کے درمیان طاقت کی اس جنگ کی نتیجے میں زائد خاندان بکرتا جا رہا ہے جبکہ یہ خاندان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے خالد بن محمد بن زائد متحدہ رب امارات کی حساس اداروں کی سربراہ ہے طاقت کی اس جنگ کی بنیادی وجہ متحدہ رب امارات کی فرمان روا خلیفہ بن زائد کے علالت ہے جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر توالت اختیار کر گئی ہے